موسیقی کراچی والوں کا انتظار ختم کئی علاقوں میں بادل برس پڑے سرجانی ٹاؤن، نورد کراچی، نیو کراچی اور سہراب گھوٹ میں موسا دھار بارش گلپر، گلچن اقبال، گلستان جہور اور اطراف میں بھی بادلوں کی گھن گرج گھوٹ کی جیکب آباد اور گرد و نوام عبر رحمت موسم خوشگوار، میک میں موسمیات کی آئندہ چار سے پانچ روز وقفے وقفے سے بارش کی پیش گوئی اتوار اور پیر کو کراچی سمیج سندھ کے بیشتر ازلہ میں بادل گرج گرج کر برسیں گے کل رات کو یا پھر سنڈے اور پھر آگے بندے وہ جو دو دن ہوں گے اس میں نسبتاً ہیوی سپیل بھی ہے کراچی میں بھی اور پورے باقی سندھ کے تمامی ازلہ میں اس طرح سے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے کئی علاقوں میں بارش جہلوں میں جل، تھل، ایک، نشے بھی علاقے زیرے آب ٹرافک کی روانی متاثر فیصل آباد، حافظ آباد، گجرہ والا میں تیز بارش متعدد فیڈ اور سٹرپ دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند قریبی آبادیوں کو کشتیوں کے ذریعے نکالا گیا مرالا خان کی اور چنیوٹ پل کے مقام پر نچھلے درجے کا سیلاب دریائے راوی میں پانی کا بہاہ تیز اٹھائیس ہزار کیوں سکھ تک پہنچ گیا اردگرد کی جھوپڑیاں سیرے آب غزر کے علاقے گوپس میں علمناک حادثہ مسافر وین کھائی میں جا گری سات افراد جانبہاک متعدد زخمی امدادی ٹیم روانہ ایک سنوے ملین پاؤنڈ کیس کی تحقیقات میں پیش رف چیرمن پی ٹی آئی کے پرنسپل سیکریٹری آزم خان کی نئے براول پنڈی میں پیشی بیان قلم بند کروا دیا آزم خان نے دو دسمبر دو ہزار انیس کو شہساد اکبر کے بھیجے گئے نوٹ سمیت تمام حقائق کی تصدیق کر دی اسی نوٹ کی روشنی میں پی ٹی آئی کابینہ سے سٹلمنٹ کی بند لفافے میں منظوری لی گئی تھی آزم خان کو تحریری موقف اور ریکارڈ جمع کروانے کی محلت تو شہ خانہ کیس میں بھی طلب کیے جانے کا امکان چیرمن پی ٹی آئی نو مائی واقعات کے ذمہ دار قرار جی آئی ٹی کے سامنے دیا گیا بیان شواہد سے متضاد جنہ ہاؤس پر حملہ اور دیگر واقعات بقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے دوران تفتیش ڈیجیٹل شواہد موبائل ویڈیوز کلوٹ سرکٹ فٹیجز موبائل رابطے ثابت دیگر پی ٹی آئی رہنماوی سوالات کے مناسب جواب نہ دے سکے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ تیار سپیشل پروسیکیوٹر فرہاد علی شاہ کہتے ہیں سربراہ تحریک انصافی گرفتاری مطلوب عدالت سے زمانت مسترد کرنے کی استدا کی ہے ان کی کسٹڈی درکار تھی جو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ان کی بیل کینسل کی جائے اور ان کی کسٹڈی پولیس انویسٹیگیشن کے حوالے کی جائے تاکہ جو ان کی باقی کلیکشن آف ایویڈنس ہے وہ ہو سکے میرا خیال ہے یہ سارے کے سارے کیسز جو ہے نا اپنے اپنے انجام تک پہنچیں گے اور ان کا انجام جو ہے بظاہر یہی لگتا ہے کہ ان کو کسی نہ کسی کیس میں یہ سارے کیسزوں کے اندر جو ہے نا وہ سزا جو ہے وہ پاسبل ہو پی ٹی آئی چیئرمن کو سائفر سمیت سات سے زیادہ کیسز میں سزا ہو سکتی ہے تمام کیسز انجام کو پہنچیں گے وزیر دفاع خاجہ صرف کی سما سے گفتگو معاون خصوصی بلا نظر کیانی کی بھی گرج پرس بولے عظم خان کا بیان سائفر کی حقیقت پر مہر سارا ڈراما کرسی سے نہ ہٹنے کے لیے رچایا کیا ریاست کے دیگر ستون استعمال کیے گئے وزیر اطلاع سین شرجیل میمن کا سربراہ تحریک انصاف کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ عدلیہ کی ازادی کو سپریم کورٹ بنیادی حقوق قرار دے چکی ہے بنیادی حقوق کو صرف قانون سازی سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے ہم ٹرائل کورٹ پر سب کچھ نہیں چھوڑ سکتے اس دور کو مارشل لاؤ سے نہ ملائیں مارشل لاؤ جیسی صورتحال ہوئی تو عدالت مداخلت کرے گی فوجی عدالتوں میں سیولین ٹرائل کے خلاف درخواستوں کی استعمال چیف جسٹس کے ریمارکس کہا اٹرنی جنرل نے یقین دہانی کروا رکھی ہے ابھی ٹرائل نہیں ہو رہا جسٹس مظاہر نقمی نے سوال اٹھایا کس طریقہ کار کے تحت لوگوں کو فوجی تحویل میں لیا گیا کس کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا اور کس کا نہیں یہ انتخاب کیسے کیا گیا ملزمان کو فوجی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق ملے گا یا نہیں حکومت نے غور کے لیے محلت مانگ لی رحمت اللہ ہم نے تیس جون کو پھر ڈاکومنٹس ہمیں مل گئی جس کی کاپی میں نے ابھی آپ کے ریکوڈ کے اوپر نیشنل اسمبلی کے پلیس کر دی ہے ایک پیسے کا جو ہے جو ان کے اوپر مزید بوجھ نہیں ڈالا جائے گا چاہے وہ ریل سٹیٹ کا شعبہ ہو یا وہ آپ کا زراد کا شعبہ ہو آئی ایم ایف سے قرص کن شرائط پر لیا اسحافٹر نے مہدے کی دستویزات قومی اسمبلی میں پیش کر دی کہا شفافیت برقرار رکھنے کے لیے اقدام اٹھایا مہدے میں سخت شرائط کی افواہے چل رہی ہیں ذراعت اور تعمیراتی شعبے پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا چاہے گا کوشش ہے نئی حکومت آئے تو یہ پروگرام ختم ہو چکا ہو ملکی ذر مبادلہ کے مجموعی زخائر چودہ عرب ڈالرز ہو گئے کوشش ہے ایسی پولیسیاں لائیں جن سے مہنگائی کا طوفان تھم جائے سپر ٹیکس کا لدم ہونے کے بعد سرماکاروں کا اعتماد بحال پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبت دست دیزی سوا سال بعد ہنڈرڈ انڈیکس چالیس ہزار پوائنٹس کی سطا کو چھو گیا الحمدللہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا مریم نواز نے سما کی خبر ٹوئٹ کر دی انٹر بینک میں ڈالر مزید ایک روپیہ چھاسٹ پیسے مہنگا دو سو چھاسٹی روپیہ کیاسی پیسے پر بند اوپن مارکٹ میں ایک روپیہ سستہ دو سو نوازی روپیہ پر فروغ حکومت سے مذاکرات کامیاب کل پٹرول پمپ بند نہیں ہوں گے پٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن نے ہڑتال مؤخر کر دی وزیر مملکہ ڈاکٹر مصدق ملک کی مسائل حل کرنے کی یقین دہانی اسلامباد ائرپورٹ پندرہ سال کے لیے آؤٹسورس کیا جائے گا رنوے جس میں شامل نہیں لاہور اور کراچی ائرپورٹس کی باری بعد میں آئے گی وفاقی وزیر خواجہ ساد رفیق کا قومی اسملی میں بیان کہ کوئی ملازم بے روزگار نہیں کیا جائے گا سابق وزیر غلام سرور کی وجہ سے ہر سال ستر عرب کا نقصان ہوا برطانیہ کے لیے فلائٹس تین ماہ میں بحل ہو جائیں گی ملک کی سلامتی اولین ترجی قومی اداروں کا تحفظ ہر پاکستانی کی ذمہ داری خود اعتصابی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا صدر استحقام پاکستان پارٹی عبدالعلم خان سے مختلف افوت کی ملاقاتیں کہا ملک جس حال میں ہے اس کی ذمہ داری ہم سب پر آیت ہوتی ہے بہتر مستقبل عوامی اعتماد کی حامل منتخب اور مضبوط حکومت سے ہے مزید قرضوں کے بجائے ملکی معیشت کو سنبھالنا وقت کا اہم ترین تقاضہ ہے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی ایک اور کوشش پاکستان کی شدید مضمت شرنگیز واقعات روکنے کا مطالبہ گھٹیا حرکت کا مقصد عالمی امد کو خطرے میں ڈالنا ہے واقعات کی روکتہام کے لیے او آئی سی اور محذب دنیا آگے آئے وزیر آزم شہباز شریف کا ٹویٹ مولانا فضل الرحمن سے بھی ٹیلی فونک رابطہ جے ایو آئی سربرا نے سویڈن سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا تئیس زلائی کو کراچی میں احتجاج کا اعلان اور پڑھنا لکھنا دشوار مگر کتابوں سے پیار لاہور کے انپڑ کتب فروش کا نایاب کتابوں کا سب سے بڑا زخیرہ جمع کرنے کا دعویہ ساڑھے چار سو سال پرانی کتب بھی موجود قیمت ایک سے بیس لاکھ روپے تک لوگ کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں حارون صدیقی کا شکوا